الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم انیس لکا الافوہ والعفیتا والمعفاة الدائمتا في الدین والدنیا والآخرة اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم یارحم الراہمین ارحم احوالنا اللہم اغفر ذنوبنا وستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونوور قبورنا وسهل مرادنا ویسر امورنا اللہم اغفر لنا ولی والدینا ولی مشائخنا ولی اساتذتنا ولی تلامذتنا ولی من لہو حق علینا ولی جمعی امت سید الانبیاء والمسلیم اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا پھیلی ہو جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دیں تیرے عجز ناتوان کمزور بندے تیری رحمتوں کے ملتجی بن کے تیری چوکھٹ پہ آ پڑے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول فرما ہماری التجائیں قبول فرما اللہ گناہوں کا بوجھ لیے کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکھٹ پہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے حاضر ہیں میرے مالک ہمارے گناہ معاف فرما لے تیرے محبوب کا فرمان کہ اس رات قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ ہمارا شمار پی ان گناہگاروں میں فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما لے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے اللہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر اف و کرم کا کلم پھیر دے اللہ ہمارے اندر ستھرے کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہم تیرے حضور آجزی کر رہے ہیں التجا کر رہے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی دھر نہیں تیری دہلیس پہ حاضر ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے حضور التجائیں پیش کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے اے اللہ پوری دنیا پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ پھیلائے آمین آمین پکا رہے ہیں سب کو معاف فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پوری امت مسلمہ کے شامل حال فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم فرما دے اپنی دہلیس سے خالی اور مایوس نہ لوٹانا اللہ ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور عطا کر دے ہمارے کانوں کو قرآن کے نغمیں عطا کر دے دل کی دھڑکنیں اپنے ذکر سے آباد کر دے اپنی یادوں کے صویرے ہمارے لئے طلوع فرما دے نفس و شیطان کے مکر و فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما اللہ تو قریم ہے ہم تیرے آجز بندے تیرے حضور ملتجی ہیں تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے درگزر فرما اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل اتار دے ہمارے اندر کی غلاستیں دور کر دے حسد حقرد بغض کینے نفرتیں ہم سے دور ہٹا دے اللہ ہمیں صالحیت کی اجالے دے دے ہماری سوچوں کو نور اور پاکیزگی اور عفت عطا کر دے اللہ ہم تیری دہلیس کے سوالی تیری چوکھٹ کے بکاری ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے تجھ سے تیری رحمت کے ملتجی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاملت فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل پورے عالم پہ فرما اللہ اس وبا سے پورے عالم کو نجات دے دے اللہ تیری مخلوق سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے خوف و حراس میں مبتلا ہے میرے مالک اپنے کرم سے پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اس بیماری سے نجات عطا کر دے اس مشکل سے اس تکلیف سے اللہ پورے عالم کو نجات عطا کر دے اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما اللہ تو کریم ہے امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے بٹھ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ہے اللہ اسلامی ممالک کی خیر فرما جہاں جہاں ظلم اور جبر میں قصے مسلمان تلخ زندگی جبر اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے میرے مالک سیریا کے مظلوموں کی مدد فرما اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما یہ امت جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کا شکار ہے اللہ انہیں نجات عطا کر دے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے بٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے اے اللہ اس امت کو اپنی خاص پناہ نصیب فرما دے اے اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کتاہیاں ماغ فرما دے اس امت کو سال جرد مند عالمی قیادت نصیب فرما اس امت کو سال جرد مند عالمی قیادت نصیب فرما اللہ بیدار مرز قیادت عالم اسلام کا مقسوم فرما دے اللہ بلاد اسلامیہ کے خیر فرما بلاد اسلامیہ کے خیر فرما بلاد اسلامیہ کے خیر فرما اللہ اس امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے باہم جڑنے کی توفیق عطا کر دے جو تقسیم ہے امت کے مابین گروہی مسلکی فرقہ وارانہ اور جس طرح کی بھی تقسیمات ہیں اللہ ان سب کو دور کر کے حضور کے نام پہ سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے اللہ حضور کے نام پہ ان سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا کر دے عشق رسول کی دولت فرامہ سب کا مقسوم کر دے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں اللہ پھیلائی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دی جائیں اللہ ہمیں شفائیں عطا کر دی جائیں دنیا کے اوپر جتنے بیماروں نے شفا عطا کر دی جائیں پریشان حالوں کو خوشحال کیا جائیں دکھیوں کے دکھ دور کر دیے جائیں اے اللہ اپنا کرم ہم سب کا مقسوم فرما دے ہم سب کا مقدور کر دے میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے میرے ملک کو معاشی بہرانوں سے نجات عطا کر دے میرے ملک کی معیشت کو استحکام عطا کر دے معیشت کا جمال اور حسن عطا کر دے اللہ میرے ملک کو ہر خیر عطا کر دے ہر نظرِ بد سے ہر بدکار سے اس وطن کو محفوظ فرما اللہ اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے مالا مال فرما اللہ اس ملک کے ہر محافظ کی چاہے وہ نظریاتی سرحد پہ کڑا ہے یا جغرافیائی سرحد پہ کڑا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما اس ملک کو اپنی پناہیں اور اپنی امان نصیب فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل جملہ بیماروں کے شامل حال فرما اللہ ارضِ وطن کے اندر اس مشکل لمحے کے اندر جو لوگ فرابانی کے ساتھ تیری رضا کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہیں ان کا خرچ کرنا قبول فرما اور اے اللہ لوگوں کے دکھ بانٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما بے روزگاروں دردمندوں مجبوروں لاچاروں کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فر اے اللہ اس سلسلے کے اندر جو لوگ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی اعانت فرما اے اللہ ہمارے دل ریا سے پاک فرما ہمارے خیالوں کو عفت عطا کر دے اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی راہوں کا مسافر رکھنا خدمت دینِ مطین کی توفیق سے مالا مال فرما اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں اے اللہ تیرے پاکیزہ گھروں کی رون کے بحال ہوں ہر امین طیبین کے در کو شادہ فرما دے اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا کہ میرے مالک تو اتنا ناراض ہوا کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے ہم خطاوار ہیں ہم قصوروار ہیں اللہ ہم تیرے رحمت کے ملتجی تیری رحمتوں کے سوالی بن کے تیری دہلیس پہ حاضر ہیں تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تیرے رسول کا واسطہ تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے میرے مالک حضور کے وسیلے سے ہمیں معاف فرما دے غار سجدہ کے نوکیل پتھروں پر حضور کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہے ہوئے آنسوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے اللہ گمبد خزرہ پر برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف کر دیا جائے تیرے پاکیزہ گھر بیت اللہ میں ایک سو بیس رحمتیں جو ہر لمحہ برسنی ہیں ان برسنے والی رحمتوں کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تجھے واسطہ صحابہ رسول کا تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں اطرت پیغمبر کا تمہیں حضور علیہ السلام کی لادلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اے اللہ تجھے حسنین کریمین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں بیمار زین العابدین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے مالک ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہن بائیوں کی مغفرت فرما ہمارے بچوں کی مغفرت فرما ہماری اولادوں کو راہ دین پر مستقیم رکھنا ہمیشہ دین کی نوکری ہمارا مقصوم کرنا اللہ جہاں جہاں لوگ ان دعوں پر آمین کہہ رہے ہیں ان کی جو التجائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو لبوں پہ آئیں انہیں بھی قبول فرما جو نہاں خانہ قلوب میں ہیں انہیں بھی مستجاب فرما اے اللہ کسی کو خالی نہ لٹایا جائے بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے اولاد مادینہ بھی دے دے بیماروں کو شفا عطا کر دے دکھیوں کے دکھ دور فرما جن کی اس دواجی زندگیوں میں تلخیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما جو والدین اپنے بچوں کے لیے نیک رشتوں کی تلاش میں سرگردان ہیں اللہ ان کے لیے صالح اسباب مہیا فرما جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اللہ انہیں سکھ عطا فرما اللہ ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے اللہ جہاں جہاں بھی تیرے رسول کی امت ظلم اور جبر میں کسی کرا رہی ہے انہیں نجات عطا کر دے امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے اپنی کرم نوازیوں کے اجالے اس امت کا مقسوم کر دے اللہ ہمیں کبھی بھی خالی نہ لوٹانا ہمیں مایوس نہ لوٹانا ہم تیری دہلیس کے بقاری ہیں تیری چوکھٹ کے فقیر ہیں اللہ تیرے سے مانگتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری التجائیں قبول فرما اے اللہ اگر ہماری دعائیں غد کر دے گی شیطان بہت خوش ہوگا اس کی خوشی کے اسباب نہ ہو اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے اللہ اس بیماری کو اس کرونا وبا کو دور کر دے اللہ اس سے نجات نصیب فرما دے اپنا خاص کرم فضل اپنی مخلوق کے شامل حال فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ لوٹائے جائیں اللہ جو مالی بہران میں مبتلا ہیں اللہ ان کی معیشت کو مستحکم فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر روزگار نصیب فرما جو نان شبینہ کے لئے ترس رہے ہیں اللہ ان کے لئے اسباب مہیا فرما دے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں انہیں اتنا دے کہ کبھی کمی نہ آنے پائے اے اللہ ہمیں کبھی بے عبرو نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخروع کامیاب کامگار اور با مراد رکھنا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ صرف تیرے حضور ہی اٹھتے رہیں پھیلی ہوئی جھولیاں تیری دہلیز کی خیرات مانگتے رہیں زندگی بار کبھی ہمیں محروم نہ رکھنا اللہ ہماری سفید پوشی کا بھرم کبھی ٹوٹنے نے دینا اللہ ہمیں کبھی رسوا نہ ہونے دینا ہمیشہ سرخروع بامراد اور باوقع رکھنا تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے ہم سب کے حال پر رحم فرمانا ہماری نسلوں کو خوشبودہ رکھنا نیکوکار رکھنا اپنے دین کا مسافر رکھنا اللہ مرکز مصطفیٰ کو قیامت تک آباد رکھنا اس کی رون کے سلامت رکھنا اس کے زیلی اداروں کو ترقی اور روج اور بانکپن نصیب فرمانا پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے مصطفیٰ فقیروں کی مدد اور نصرت فرمانا تیرے دین کے لئے جو خدمات پیش کر رہے ہیں انہیں قبول فرما جہاں جہاں جو جو بھی تیرے دین کے لئے جس نام سے بھی نوکری کر رہا ہے اللہ اس کا کرنا قبول فرما اس کی محنت مستجاب فرما پوری امت کو وقار عزت شان و شوکت اور حشمت عطا کر دے اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سچی توبہ کرتے ہیں اس بابرکت رات کے دامن سے پھوٹتی زیاؤں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے سغائر اور قبائر معاف فرما اللہ جو چھپ کر کے وہ بھی معاف کر دے جو ظاہر کے وہ بھی معاف کر دے جو صغیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے جو قبیرہ ہیں وہ بھی معاف کر دے ہماری سوچوں کو عفت دے دے ہماری زبان کو سچائی دے دے ہماری آنکھوں کو حیاء کا نور دے دے ہماری بیٹیوں کو پردے کی توفیق دے دے ہمارے بیٹوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء کی بجلیاں رکھ دے اللہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلتے رہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا اپنی پناہوں میں رکھنا اللہ تیرے گھر آباد ہوں مسدوں کی رون کے لوٹ آئیں اللہ تسبیح تراوی سے مسلح آباد ہوں اللہ مسدوں کی رون کے سلامت ہوں اللہ درود و سلام سے سجدوں سے تیرے ذکر سے آبادیوں ہوں اللہ ہم سب کو اپنی پناہیں عطا کر دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقصوم کرنا اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ مورنا کریمہ ببکشائے برحالما کہ ہستم اسیر کمن دے ہوا نداریم غیرست و فریادرست تُوئی آسیاں را خطا بکشو بس نگے دار مارا ذراہ خطا خطا درگزار و ثواب نوا پادشاہ جرم مارا درگزار ما گناہ گاریم تُو آمرزگار تُو نکوکاری و ما بد کر دائم جرم بے اندازہ بے حد کر دائم الہی جب تک ہمارے جسم میں یہ جان رہے تجھ پہ صدقے ترے محبوب پر قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے یہ امیر کہ نزا کے وقت ثابت ہمارا ایمان رہے اللہ ہمارے ایمان کو سلامتیں عطا کرنا بار بار ہرامین تیبین کی حاضریاں دینا تُو کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمانا برکتوں رحمتوں کے کافلے اللہ ہمارے وطن میں نازل فرمانا پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا اللہ پوری انسانیت جو دکھ میں مبتلا ہے اس کو سکھ عطا کر دینا اللہ کشمیر فلسطین اور باقی لاچار مسلمان جو درد و ظلم کی باہوں میں کسے قرار ہیں ان کو نجات عطا کر دیں وصل اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہی وصحابی حجمعین برحمتکا یا رحمت راہمین